بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی چین کی جانب سے امریکی حساس تنصیبات کو خطرہ لاحق ہے چین کے ہیکر گروپس امریکی انتہائی اہم تنصیبات کے اندر چلنے والی معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں مختلف سائبر حملے کیے جا سکتے ہیں اور ٹاپ سیکرٹس چوری کیے جا سکتے ہیں یہ امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک نئی ایڈوائزری جاری کی ہے کہ چین کی ٹیک کمپنیاں اس وقت کس طرح سے امریکی آئی ٹی سیکرٹ کے اندر گھس چکی ہیں پوری طرح سے اور اب ان کو یہاں سے پوری طرح سے ایک سرویلنس جیسے خطرے کا سامنا ہے یعنی چین کی سرویلنس ہے امریکہ کے اوپر یہ پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایسے ایک دبات رپورٹ ڈھوٹے آئے ہیں لیکن یہ ذرا مختلف ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ خود فرنٹ فوٹ پر آ کر اس کے حوالے سے وضاحت پیش کر رہا ہے کلکلی آپ کے سامنے رکھیں گے وہ تمام لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسٹرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کریں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ اپنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گزشتہ سالوں میں آپ نے یہ چیز ضرور دیکھی کہ ویچائر ٹک ٹاکس میں درجنوں جتنی بھی چائنیز ٹیک سے ریلیٹڈ کمپنیاں تھیں ایک تو ان کے دفاتر امریکہ میں بنگ دوئے ان ایپس کو امریکہ میں استعمال کرنے پر پابندی لگائے گئے اور مطلب یہی تھا کہ امریکی شہریوں کی انفرمیشن چائنہ تک پہنچ رہی ہے اور چائنہ اپنے ان اپلیکیشن کے ذریعے سے بیسیکلی انفرمیشن تھفٹ کر رہا ہے تو اس وقت امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ چین اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ ایسے سائبر حملے کر سکے جس کے انتیجے میں وہ امریکہ کے اندر انتہائی اہم اور حساس نویت کی تنصیبات کو نشانہ بنا سکے جس میں آئل اور گیس کی پائپ لائنز ہیں ریل کے سسٹمز ہیں اور اس کے علاوہ دیگر کرٹیکل چیزیں ہیں اس کو لے کر پاکہ دائک ریسیچ سامنے لائے گئی ہے کہ چین کا جاسوس گروپ جاسوسی پر مبنی ایک یا کئی گروپ جو ہیں وہ اس وقت امریکہ کے اندر ان تمام تر چیزوں میں ملوث ہے اس حوالے سے ایک ملٹی نیشن ایلرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے چائنیز سائبر سپونج کیمپین جو ہے اس کے بارے میں کیونکہ اس کے جو سب سے بڑے ٹارگٹس ہو سکتے ہیں وہ امریکی ملٹری ہو سکتے ہیں یا امریکی گورنمنٹ کے اسٹریٹیشنز ہو سکتے ہیں اس وقت جو جمرات کے روز امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپوکس پرسن نے میتھوی ملر نے گفتوگو کی وہ بڑی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس میں نے کہا جی کہ امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی نے اس چیز کا بخوبی اندازہ لگایا ہے کہ چین ایسے سائبر حملے کرنے کے قابل ہو چکا ہے جو امریکہ کے اندر تیل اور گیس کی تنصیبات اور ریل کی تنصیبات جو ہے انہیں نشانہ بنا سکتا ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اپنی عوام کو اس سے آگا کریں اور اس سے ڈیفنڈ کرنے کے لیے اس سے بچانے کے لیے اقدمات کریں یہ جو جاسوس گروپ ہے بیسکلی یہ ایک وولٹ ٹائفون نامی ایک کمپنی کی صورت میں امریکہ میں ایکٹیف ہے اور اس سے پہلے بھی امریکی مایکروسافٹ نے اس گروپ کے بارے میں الٹ جاری کیے تھے کہ سائبر سیکیورٹی انٹریلیجنس ایجنسیز بھی اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ امریکہ آسٹریلیا کرنڈا نیوزرینٹ یورائنٹڈ کنگڈم یہ جو فائی وائز الائنس ہے ان ممالک کے لیے خطرہ ہے چین کی جانے سے ویسے کچھ عرضہ والے آپ نے چائنیس پائی بلون کا اپیسوڈ تو دیکھا ہی تھا لیکن اب یہ بڑی انیوزل چیز ہے مایکروسافٹ کے ریسیفٹ نے یہ بھی بتایا جی کہ یہ جو وال ٹائفون نامی ایک کمپنی ہے اس کی صلاحیت اتنی ہو چکی ہے کہ وہ کمیونکیشن انفرسٹرکچر جو ہے امریکہ اور ایشیا کے درمیان اس کو بریک کر سکے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھس سکے یعنی کمیونکیشن سسٹم کیا ہے ظاہرہ ڈیفرنٹ موڈ آف کمیونکیشنز ہیں آفیشل کمیونکیشن چینلز بھی ہیں اور کچھ سیکرٹ بھی ہیں یعنی جو بھی جہاں سے رابطے ہوتے ہیں ہائی لیول کے اور وہ رابطے دار ہے کہ گارمنٹس کے بیچ میں ہوتے ہیں آفیشلز کے بیچ میں ہوتے ہیں تو چین کا یہ جو وال ٹائفون گروپ ہے یہ پوری طرح سے ان انفرمیشن اس انفرمیشن کو چیر کر اس کو کنٹرول کر سکتا ہے یا اس کو ڈرسپٹ کر سکتا ہے اس کو متاثر کر سکتا ہے کل ملا کر سپائن کر سکتا ہے مائکروسافٹ نے یہ بھی کہا جی کہ وال ٹائفون کی کمفین جو ہے آہ وہ بیسکلی لیونگ آف تا لینڈ نامی ایک سلوگو ایک سلوگن جو اس کے گھرد گھوم رہی ہے یہ ایسے اٹیکرز ہیں جو بیسکلی کچھ ایسے ملویرز فائل لس ملویرز کرتے ہیں یعنی کمپیویٹر سسٹم کے اندر ایسی فائلز کرتے ہوں گی جو آپ کو نظر نہیں آئیں گی لیکن وہ پروگرامنگ کو متاثر کریں گے اور الٹیمیٹلی وہ اپنے مقاصد یعنی کہ جو آپ کے نورمل نیٹورک اکٹیویٹی ہے جس میں سپیسیفکلی جو فائلز ہیں راوٹرز ہیں ویوپینز ہیں اور دیگر نیٹورکنگ کا جو ایکوپمنٹ ہے اس کو وہ متاثر کر کے کیپچر کر سکتا ہے پوری طرح سے یہ امریکی مائکروسافٹ کی جو سائبر سیکیورٹی انٹلیجنس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے اس ہیکر گروپ کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے اس نے بھی امریکہ کا جو پیسیفک ترنٹری ہے گوام علاقے میں کچھ کاروائیاں کی تھی مائکروسافٹ کے مطابق اس سیکیورٹی ایک سیکیورٹی فرم ہے فورٹی نٹس فورٹی گارڈ جو کہ اس ورل ٹائپون نامی گروپ کی جارب سے پوری ضرح سے ڈسرپٹ کی گئی تھی یا ان کی کمیونکیشن ایکٹیویٹیز تاثر کی گئی تھی جو یو ایس کی سائبر سیکیورٹی انفرسٹرکٹیر سیکیورٹی ایجنسی ہے اس نے الادہ سے بھی اس پر کوئی ڈیٹیل سامنے لائی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں پراپرلی اس کے امپرکٹس جو ہیں وہ افیشل لیول پر ہو سکتے ہیں کیونکہ چائنیز کے انٹرس ہیں کہ وہ امریکیوں کے اندر گھس کر جان سکیں کہ یہ ہمارے بارے میں کیا پلان کر رہے اب اس سب کے ساتھ جو ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے ٹیکٹکس جو کہ اس وقت استعمال کی جا رہے ہیں کہ کیسے اس سے ڈپٹا جائے ٹرائیڈیشنل میٹھریٹس جو ہیں عام روایتی طریقہ کار اس چائنیز جاسوس گروپ کو آئیڈنٹی فائی کرنے کے لیے وہ کارگر بلکل نہیں ہے یہ امریکہ خود کہہ رہا ہے اس وقت کچھ دیگر ریسرچ بھی سامنے آ رہی ہیں جس میں سیکیور ورکس نامی ایک آرگنیزیشن کی ایک ریسرچ ہے اور اس کے مطابق وول ٹائپ فون نامی چائنیز یہ جو سوائی ویئر ہے یہ بیسکلی کوئی ثبوت چھوڑتا ہی نہیں پیچھے کہ اس کے ضرور سے آپ ایک 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 چائنیز گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک مشتر کا اس ماملے کو چائنہ نے ڈیس انفرمیشن کیمپین قرار دیا ہے چائنیز فارم نسری کے سپوکس پرسن ماؤ نین جو ہے انہیں جو گفتو کی اس پہ انہیں یہ کہا تھا کہ فائیو آئیس الائنس جو ہے اس کے جو الائنس سے بیسکلی وہ اپنی گلت جو ہے اس کو چھپانے کیا جا رہا ہے چائنیز فارم نسری سپوکس پرسن سیڈ جو فائیو آئیس الائنس ور انتینڈ دیو پرموٹ دیر انتلیجنس اللائنس ان دیٹ اس واس 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 انتلیجن دل واس گلتی آف ہاکنگ صرف یہ جو فائیو آئیس اللائنس کنٹری یہ اپنی انتلیجنس ہائیبر سیکیورٹی سے ریلیٹیڈ چیزوں کو کنسیڈر کرنے کے لیے یا پرموشن کے لیے یہ سوارا کی کیمپین کروانے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک 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 نون پروفیشنل رپورٹ ہے جس میں کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے اور یہ صرف اور صرف ایک کیمپین ہے ایک پرموشنل برک ہے اور ایک مست انفرمیشن کمپین ہے چینیز فارن مرسی نے یہ کہا چینیز فارن مرسی ہے کہ امریکہ کی جو اپنی حیثیت ہے وہ ساری دنیا کے اندر اس کی آہ ہیکنگ کے معاملات میں امریکی ملوث ہوتے تو یہ بڑی دلچس قسم کی سیناریو ہے پہرحال جی تو اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات چینیز کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ